فضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابقون والصابقون اولئیک المقرون صدقاللہ رضیم کیا بات رضا اس چمنستانِ گرم کی زہرہِ قلی جس میں حسین اور حسن فول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ عقیدت پیش کریں سارا مجموع ایک زبان ہو کے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں اللہ مسلی علیہ سکتنا و شقیعنا و اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بعد عبد الدرود لائق تازیم و تکریم ممبر نور پر تشیف فرما میرے امامین کی زیند و رونق معزز علماء اہل سنت معزز سامعین اور پردنشین سامعات السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ خیریہ سے ہیں آپ لوگ زور سے جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کرے واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ پریشانی کتنی بھی بڑی ہو اگر بندہ شکر شروع کر دے تو آدھی پریشانی اسی دن دور ہو جاتی ہے جس دن بندہ شکر شروع کرتا ہے میرے شیخ مہی الدین عبدالقادر جیلانی غص لازم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بحال ہو جاؤ گے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے پہلا یہ عریضہ ہے آپ حضرات کی خدمت میں میری بہنوں کے بھی اور آپ کے بھی یہ اپنی پریشانیوں کا ذکر مولا کائنات فرماتے ہیں جب تک تو اپنی تکلیفوں کو دل میں رکھے ہوئے ہے تب تک تیری عزت تیری مٹھی میں ہے اور جب تُو نے یہ کہہ دیا ہے کسی پہ ظاہر کر دیا ہے تو اب تیری مٹھی کھل گئی ہے اندھے کے سامنے رو اور اپنے بھی نین کھو پوری دنیا میں سارے لوگ آنسوں کو کمزوری سمجھتے ہیں آپ جہاں بھی روئیں گے جس کی بھی سامنے روئیں گے کمزور ہوتے چلے جائیں گے مگر میرے شیخ فرماتے ہیں دنیا کو آنسو جب دکھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے وہی آنسو اگر تنہائی میں رب کی بارگاہ میں بھاؤ گے تو اتنے مضبوط ہو جاؤ گے پہاڑ تو مہلا نہیں پائے گے اپنی زندگیوں میں یہ ایٹ کریں کہ کہاں اپنی بات بتانی ہے کہاں نہیں بتانی ہے ٹھیک تو آپ لوگ مشان اللہ بڑا اچھا بول رہے ہیں ویسے سبحان اللہ کہنے میں یو پی میں اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کو نبے نیکیاں ملتی ہیں راجستان میں کیا حساب ہے نبے ملتی ہیں کیا نہیں ملتی ہیں بتائیں تو آپ کو کہ کم لگتی ہی نبے نیکیاں جو آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں آپ بتائیے نا کوئی ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی نہیں دے سکتی ہے نا دے سکتی ہے کوئی نہیں دے سکتی نا نہ باپ دے سکتا ہے مگر اللہ ایک باری میں نبے نیکیاں دے رہا ہے اور اگر کچھ کم لگ رہی ہیں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں میں دعا کروں گا اللہ آپ کو مکہ دکھائے مکہ میں ایک نیکی پھر ایک لاکھے بڑھ بڑھ جاتی ہے مگر مکہ جانے والے احتیاط کریں وہاں دونوں طرح کی سیل لگی بھی ہے اُدھر ابلیز بھی دکان لگائے بیٹھا ہے کہ اپنے ساتھ والے جانے والوں کی بنائیاں کرنا فلاں آئے آئے آٹھ پندرہ بیچ دن رہے گا اس کے ساتھ مگر ساری بنائیاں اس کی مکہ میں ہی کر لے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ دکھائے اور آپ فوٹو گرافر بن کے نہ جائیں اللہ کرے تو آپ اللہ کے بندے بن کے جائیں بڑی اچھی امفل ہے اور میرے بارے میں جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی کر دے اور میں وہ انسان ہوں جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اپنے بارے میں مجھے تو نہیں پتا مولا کائنات مولا علی پہلی ملاقات کر رہے ہیں عرفات کے میدان میں جہاں حج مکمل ہوتا ہے پوری دنیا یہ کلیم کرتی ہے کہ میں عاشق رسول ہوں کرتی نہیں کرتی مگر مسجد نبی شریف کے ممبر سے کھڑے ہو کے میرے حضور نے فرمایا کہ میرا ایک عاشق ہے اس کا نام عویس کرنی ہے اور اس سے دعا کروانا حضرت علی اور حضرت عمر اسی غرض سے پہنچے ہیں ڈھونٹے ڈھونٹے عرفات کے میدان میں نماز پڑھتے ہوئے ایک کوئی اللہ کا بندہ ملا ہے خشیت سے جسم اس کا سوک رہا ہے اس کا چہرہ چمکتا ہے مگر تناؤ چہرے میں ہے مگر چہرے میں کمزوری کے احساس بھی دور سے نظر آ رہا ہے جب اس شخص نے اپنی نماز کی اپنی نماز کو مکمل کر کے سلام پھیرا تو مولا کائنات پیچھے بیٹھے تھے فرمایا آپ کا کیا نام ہے اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا اللہ کا بندہ مولا کائنات نے ان سے کہا کہ اللہ کے تو سالی بندے ہیں آپ کے ماں باپ نے آپ کا کوئی نام رکھا ہے تو وہ پلٹ کے بولے حالانکہ پہلی ملاقات تھی ایک دوسرے سے ان کی ملاقات نہیں تھی شناسائی نہیں تھی پوچھا کہ آپ کے ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہوگا نا تو اویس خرنی پلٹے اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کامپنے لگے اور آنکھیں پوری بھیگ گئیں یاسوں سے اور سامنے چہرہ کر کے بولے اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس خرنی ہے اور اگر میں نہ بخش جاؤں تو پھر کیا نام ہے میرا آج اشتہار میں اگر نام کسی کا چھوٹا ہو جائے تو بڑا احتجاج ہو جاتا ہے میرے بھائیو یہ نفس کے معاملے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں نفس سے اپنے رب کی پناہ چاہنا چونکہ جو شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اسی کے نفس نے اسے برباد کر دیا تھا تو اپنی زندگی میں یہ چیز ایٹ کریں اور آخری بات اور شروع کی بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ تقریر کو یہ سمجھ لیں کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ جو تقریر کرنے والا ہے اس کو کبھی توفیق نہ ہو تقریر کرنے کی یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور یہ جو ہے نا وہ مر جائے اب اگر ایسا ہو سکتا ہے تو جو سننے والے ہیں اس پوری محفل میں کوئی ایسا بندہ ایک بیٹا ہوگا جو آخری بار نصیح سن رہا ہوگا مولا کائنات فرماتے ہیں جو موت کو جان لیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں حضرت سفیان سولی کہتے ہیں جو موت کو یاد کرتا ہے موت اس پر آسانی سے آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب کا ذکر ہوا کہ وہ بڑے نیک ہیں تو حضور نے فرمایا آپ جن کی نیکی کی بات کرتے ہو تین دن سے لگاتار ذکر کرتے ہو بڑے نیک ہیں کیا ان کی محفل میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے ارس کی گئی یا رسول اللہ ان کی محفل میں موت کا ذکر نہیں ہوتا فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں ہیں جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو ابھی عریصہ میں ایک حادثہ ہوا ہے ایک ٹرین ایک ٹرین سے ٹکرائی تو اس کے اندر تقریباً ایک ہزار کے تقریباً لوگ کام میں آگے مر گئے ہیں جب ان کے والدین اور ان کے گھر والے لاشیں لینے کے لیے ایمس ہاؤسپٹل بھومنیشور میں گئے تو میں بھی بھومنیشور گیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ وہ دو دو دن تین تین دن ڈھونڈ ڈھونڈ کے آگے لاشیں پڑی تھی وہی تھا بیٹا باپ وہی تھا مگر یہ حال ہوا تھا کہ ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچان پا رہی تھی کیونکہ لاشوں کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے نکالے گئے تھے وہ کام میں لیٹ لگا کر کے رات کو ٹرین میں گورنر سنڈ کے سو جانے والے کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ آخری سفر ہے یہ ٹریجیویشن کرنے والے کو کیا پتا ہوں گا جو ٹکٹ کی وینڈو پہ جا کے ٹکٹ خلید رہے کہ یہ ٹرین کا ٹکٹ نہیں ہے یہ تو موت کا ٹکٹ ہے لاشیں پہچاننے میں نہیں آئیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں میرے دوستو اے نوجوانو اس دھوکے میں نہ لینا کہ انسان بڑا ہو کے مرتا ہے جوانوں کو بھی اس وقت زیادہ موتا رہی ہے جوان زیادہ مر رہے ہیں گھر سے نکلا تیز موٹر سائے کے چلاتا ہوا نجانے کے دھن میں اچانک ٹرک کے نیچے آ گیا سر کچلا اور سر کے بعد اس کا چیرہ وہی روڈ پہ رہ گیا اب آپ دیکھیں جا کے اپنے زلے کے ہسپتال میں جائیں اور پوسٹ مارٹم ہاؤس کو دیکھیں کہ وہاں پر کتنے نوجوانوں کی لاشیں پڑی ہیں صبح سلے کے شام تک انتظار ہوتا ہے کہ ایک کا پوسٹ مارٹم ہو جائے تو پھر دوسرے کی باری آئے جسم کٹ دیے جاتے ہیں پھار دیے جاتے ہیں اور ہم ابھی دھوکے میں ہیں کہ ایک دن آئے گا تو توبہ کر لیں گے ہم سب کے رسول اللہ کے رسول سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم